نمسکر دوستے ہوں میں ہوں اگراج اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ فالتو نوٹیفکیشن سے پریشان ہیں بار بار آپ کو انگینت میسیج یعنی نوٹیفکیشن آتے ہیں کافی ایسی اپلیکیسن ہے جو آپ کے کوئی کام کی نہیں ہے ان کے بھی نوٹیفکیشن آپ کو بار بار آرہے ہیں اور اگر آپ ان سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کے لیے کافی شاندار ایک اپلیکیسن لے رہا ہوں جو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے فالتو کے نوٹیفیکیشن سے بچ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کے کافی زیادہ کام آنے والی ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آپ اس ویڈیو کو کمیٹلی ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو نیچے دکھ رہے ریڈ کلڈر پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ فالتو نوٹیفیکیشن سے پریزان ہیں بار بار نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں ان سے پریزان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کافی زیادہ کام آئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ان فالتو کے نوٹیفیکیشن سے کس پرکار بچیں گے تو چلیے اس کے اوپر میں دو ٹرک آپ کو سمجھانے والا ہوں ایک تو یہ اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ اگر آپ کے فون میں یہ سیٹنگ ہے تو آپ اپنے وانگین سیٹنگ اس کا بھی اپیوگ لے سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے سمارٹ فون میں سیٹنگ اپشن پر جانا ہوگا اور یہاں پر دوستوں آپ کو اپنے سمارٹ فون میں نوٹیفیکیشن اپشن پر جانا ہوگا نوٹیفیکیشن اپشن پر جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جو اول آتا ہے اس پر آپ کو جانا ہوگا اس پر جانے کے بعد دوستوں یہاں پر کافی اپلیکیشنز آپ کے سامنے یہاں اوپن ہو جائے گی ادھر جا کے اور یہاں اول کریں گے تو اول کرنے کے بعد آپ کے سامنے آلفر سارے اپلکیشنز آ جائے گی اب آپ کو جن جن کے نوٹیفیکشنز نہیں چاہیے ان کے سمپلی یہاں سے جب آپ بند کریں گے تو وہ سب ہی نوٹیفیکشن آپ کے بند ہو جائیں گے تو جیسے کہ مجھے کافی ایسے اپلکیشنز ہیں جن کے مجھے نوٹیفیکشن نہیں چاہیے تو اس کا بھی نہیں چاہیے مجھے اور کافی ایسے اپلکیشن ہیں جن کا نوٹیفیکشن اگر آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے ہے اور ان کے نوٹیفیکشن آپ کو بار بار آتے ہیں آپ کو پریسان کرتے ہیں تو جیسے کہ یہ ہے اس کا لیکن ہے بھی رکھا رہے ہیں اور بھی کافی اپلیکیشن ہیں جیسے میں یہاں پر چلتا ہوں تو ان کے نوٹیفیکشن میں میں اس کے نوٹیفیکشن کو ایک بار بند کر سکتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی زیادہ نوٹیفیکشن یہاں پر ملتے رہیں گے تاکہ جتی بھی اپلیکیشن سے جن سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتے ہیں ان کو یہاں سے دیرے دیرے آپ بند کر دیں تو ان نوٹیفیکیشن سے جو ہونے والی پروبلم ہے آپ اس سے بس سکتے ہیں کافی بار ایسی پروبلم لوگوں کو بہت زیادہ پروبلم آتی ہے کافی زیادہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو ان سے وہ پریسان ہو جاتے ہیں تو اسی لیے آپ اس ٹرک کا جرور ایک بار اپیو کریں یہ ٹرک کافی زیادہ کام آنے والی ہے آپ کے اس کا جرور ایک بار اپیو کریں جیسے یہ مشوہ مجھے کافی بار دیتا ہے پروبلم تو میں نے اس کو بند کر دیا ہے اسی ٹائپ سے آپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرا اپلیکیسن جو آپ کے کافی زیادہ کام آئے گا تو اس اپلیکیسن کی مدد سے بھی اگر آپ کے جو نوٹیفیکشن کی پروبلم ہے اس کا سولیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے آپ کو یہ سپرین نوٹیفیکشن نام سے ایک اپلیکیسن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ سے مانگا جاتا ہے اس کو سیمپل یہاں پر ٹرم کنڈیشن کو اگری کریں اگری کرنے کے بعد دوستو یہاں پر اوکے کنٹینیو کریں اگری کریں اس کے بعد میں یہاں اس کی بٹن جو آتا ہے نیچے اگر آپ کو سائنن کرنا ہے تو کر سکتے لیکن میں سائنن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں کیول اسکیپ کروں گا اسکیپ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں جو پرمیشن مانگنے کا اوپشن دیا جائے رہا ہے گرانٹ ایڈ نوٹیفکشن ایکسس تو یہاں پر جائیں گے اور آپ یہاں سے اس کی اپلیکیسن ہے اس کو پرمیشن دے دیں گے ایلاو کر دیں گے ایلاو کرنے کے بعد یہاں آپ کے فون کے جو کٹیگریز ہیں ان کو سیلیٹ کرے گا اب آپ سیمپلی اگر آپ کے فون میں وہ اوپشن نہیں آ رہا تو آپ یہاں پر اس اوپشن کے مدد سے بھی آپ اپنے نوٹیفکشن کو اوف کر سکتے ہیں جیسے کافی ایسے اپلیکیسن سے جن کے نوٹیفکشن مجھے بند کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے جیسے میشویب زیادہ ہی پروبلم دیتا ہے تو میں نے یہاں سے اس میشویب کو بند کر دیا آپ کو جیسے اور بھی زیادہ پروبلم کوئی اور چیز دیتی ہے تو آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو بار بار نوٹیفکشن آتے ہیں ایڈز آتے ہیں تو آپ یہاں سے انہیں اپلیکیسن سے بند کر سکتے ہیں اب مجھے جیسے کہ اس کا بار بار آتا ہے تو اس کو میں نے اٹھا دیا اس کے بعد میں اگر آپ کو جو بھی اپلیکیسن کے ایڈ آتے ہیں تو ان کو یہاں سے ایک بار اٹھا دیں اٹھانے کے بعد آپ اسے فنس کر دیں تو آپ کی اس پروبلم کا سولیشن آپ کو مل جائے گا اور یہ فنس اپ یعنی سے ہو جائے گی تو اب آپ کے فون میں جو بار بار نوٹیفکشن اس ٹائپ کی پروبلم ہے اس کا سولیشن آپ کو مل جائے گا تو ایک بار اس ٹرک کا جرور اپیو کریں کافی شہندہ ٹریک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو پسند آئے ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو لائک ان سے اٹھ جرور کریں دوستوں اگر آپ کے فون میں نوٹیفکشن کا اپسن پہلے سے ہی سیو ہے پہلے سے ہی ہے تو آپ اس کو اپیو کر سکتے ہیں اگر وہ اپشن نہیں ہے تو آپ اس سپریٹ نام کی اپلیکیشن کو ڈاؤنوڈ کر کے بھی اس ٹرک کا اپیو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھے لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ان سے اٹھ جرور کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کب بہت بہت دنیاواد تھے انکیو وچنگ اندس ویڈیو